بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حیثیت ہے یعنی جو زکاة ادا کرتے ہیں جن کے اوپر زکاة واجب ہے تو ان کے اوپر قربانی بھی واجب ہے بڑا جانور اگر ویڈی یا اونٹ کی شکل کے اندر ہے تو اس کے اندر ساتھ حصے ہوتے ہیں اور اگر کوئی چھوٹا جانور ہے دنبا ہے بکری ہے تو اس صورت کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے جو لوگ صاحب بے حیثیت ہے وہ قربانی کے اندر اپنا حصہ ضرور ڈالیں جو پورا جانور نہیں لے سکتے تو وہ اجتماعی قربانی کے اندر ضرور شریک ہو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ متن صورت البکرہ کے شارٹ ہنسرز ہیں یہ صدوم ہے تعریف قرآن کا ہم حصہ مکمل کر چکے ہیں حصہ دو متن صورت البکرہ بیس رکو کے یہ مختصر سوالات و جوابات ہیں رکو نمبر ایک اس کے اندر تذکرہ متقین و کفار ہے سوال نمبر ایک بہت اہم سوال ہے مختلف انگلز سے یہ بورڈز کے اندر پوچھا جاتا رہا ہے اب یہ پہلی لائن میں دیکھیں کہ حروف مقتعات سے کیا مراد ہے دو مثالے لکھیں پانچ مرتبہ یہ سوال ملتان بورڈ میں آ چکا ہے کبھی یہ پوچھ لیتا ہے کہ جی حروف مقتعات کی وضاحت کریں کبھی کہتے ہیں جی حروف مقتعات کی وضاحت تصمیحہ لکھی ہے یا قرآن پاک میں آنے والے چند حروف مقتعات تحریر کے یا کوئی سے چار سیٹ لکھیں تو یہ مختلف انگلز سے یہ سوال پوچھا جا چکا ہے ان سب سوالوں کا ایک جواب ہے قرآن مجید میں انتیس صورتوں کا آغاز حروف مقتعات سے ہوتا ہے ان حروف کے معنی بیان نہیں کیے گئے حروف مقتعات اکھٹے لکھے جاتے ہیں لیکن الگ الگ پڑھے جاتے ہیں مثلا تو یہ حروف مقتعات ہے تو یہ اس کا جواب ہے یہ قرآن مجید کے اندر کئی صورتوں کے اندر یہ حفاظ آئے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معنی متعین نہیں فرمائے اور ان کے معنی متعین کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے جن کے معنی اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بیانتا ہے سوال نمبر دو سورة البقرہ کا آغاز کی نحروف سے ہوتا ہے یا علیف لامیم کو کیا کہا جاتا ہے سورة البقرہ کا آغاز حروف مقتعات علیف لامیم سے ہوتا ہے تو علیف لامیم کو کیا کہا جاتا ہے حروف مقتعات کون سی کتاب شک و شبہ سے بالہ تر ہے قرآن مجید شک و شبہ سے بالہ تر کتاب ہے لا غیب فی یعنی اس میں کوئی شب و شبہ نہیں اہلِ تقویٰ کی دو صفات تحریر کریں یا متقین سے کون لوگ مراد ہیں یا سورة البقرہ کے حوالے سے معمینین اور متقین کی دو صفات تحریر کریں اب ان کی صفات کیا متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ان کی صفات کیا یہ جی غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو یہ پانچ صفات اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ کے پہلے رکعوں میں متقین یا مومنین کے بیان فرمائی ہیں سوال نمبر پانچ ایمان بالغیب سے کیا مراد ہے ایمان بالغیب کی وضاحت کریں یا غیب پر ایمان کی تعریف کریں تو وہ امور جن کا علم اکل اور ہواس خمسہ سے نہ ہو اب اکل تو آپ تمام لوگ جانتے ہی ہیں کہ آپ کو جو دماغ ہے اس کو اکل کہا جا رہا ہے اور ہواس خمسہ خمسہ کہتے ہیں پانچ کو اور ہواس یعنی حص کی جمع پانچ حصے ہیں سونگنے کی چکھنے کی سننے کی دیکھنے کی محسوس کرنے کی تو یہ پانچ حصے ہیں وہ امور جن کا علم اکل اور ہواس خمسہ سے نہ ہو علم خیب کہلاتا ہے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے آپ اپنی تمام حصے اور اکل استعمال کر کے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ جنت کو نہیں دے سکتے آپ دوزخ کو نہیں دیکھ سکتے آپ فرشتوں کے وجود کو نہیں دیکھ سکتے اور وہی ہے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر متقین ایمان لاتے ہیں آخرت پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ آخرت پر ایمان لانے سے یہ مراد ہے کہ انسان اس بات کا یقین رکھے کہ مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا جو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا ان کا حساب کتاب ہوگا اور ان کو جزا و سزا ملے گی مفلی ہون کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید میں متقین کو یعنی متقین جو اللہ سے ڈڑنے والے ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں ان کو مفلی ہون کھا گیا مفلی ہون کہتے ہیں کامیاب لوگ کفار سے مراد کون لوگ ہیں؟ کفر کے معنی انکار کرنے اور چھپانے کے اسطلاح میں خدا اس کے دین اور پیغمبروں کا انکار کرنے والے کفار کہلاتے ہیں سوال نمبر نو سورة البکرہ کے پہلے رکو میں کفار صلی اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا؟ سورة البکرہ کے پہلے رکو میں اللہ تعالی نے کفار کے بارے میں فرمایا ہے اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہور لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پڑتا ہے کن لوگوں کے دلوں اور کانوں پر اللہ تعالی نے مہور لگا دی ہے؟ اللہ تعالی نے کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہور لگا دی ہے کافروں کو ڈرانے سے متلک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا کافروں کے لئے برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے عذاب عظیم کن کو دیا گیا سورة البکرہ کے پہلے رکو میں کفار کو عذاب عظیم کی خوشخبری دی گئی ہے عذاب عظیم بڑا یعنی بڑا عذاب کفار کے لئے عذاب عظیم کیوں ہے کیونکہ کفار نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کیا اللہ کی دعوت کو جو اس کے رسول لے کر آئے ان کو نہیں مانا اس لئے ان کو بڑے عذاب کی نبید سنائی گئی ہے ترجمہ کیجئے ذالک الكتاب لا رعب فی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ذالکہ یہ کتاب وہ کتاب لا رعب شک بھی اس میں دیئر سٹوڈنٹس کوشش کریں کہ الفاظ کے معنی تیار کریں سکیں اور اپنا ترجمہ خود بنائیں اس طرح آپ کو رٹے کے بجائے امتحان کے اندر اپنے دماغ کے استعمال کر کے صحیح طور پر چیزیں یاد رہ سکیں گی جیسے کہ ذالی کا مطلب یہ کتاب کتاب کوئی کہتے ہیں لا عربی کے اندر لا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے لا نافع اور لا موصلہ اب یہاں پر یہ لا نافع کی صورت میں آیا اللہ کا مطلب ہے نہیں اور رعب شک فی ہی اس میں معنی تاریر کیجئے رعب شک ترجمہ کیجئے حدل للمتقین متقین کے لئے ہدایت ہے اب حدل اب حدل ہدایت للمتقین متقین کے لئے لل کا مطلب کے لئے اللذین ترجمہ کیجئے اللذین یومنون بالغیب اللذین وہ لوگ جو یومنون ایمان لائے بالغیب وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے یقیمون قائم کرتے ہیں صلاتہ نماز اقامت صلات کا مفہوم لکھئے نماز قائم کرتے ہیں ترجمہ کیجئے وَبِالْآخِرَةِ يُوْقِنُونَ وَاَوْرْ بِالْآخِرَةِ آخِرَةْ پَرْ ہم وہ یوکنون یقین رہتے ہیں ترجمہ کیجئے اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اُلَائِكَ یہی لوگ ہم وہ مفلحون کامیاب ہیں فلاح پانے والے ہیں تو یہ دون محنوں میں اسکمال ہو سکتا ہے ترجمہ کیجئے سَوَاُنْ عَلَيْهِم سَوَا برابر ہے عَلَيْهِم ان پر ترجمہ کیجئے لَا نَحِن يُوْمِنُونَ ایمان لَا نَحِن ترجمہ کیجئے خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمِحِمْ خَتَمَ مُحُر لگا دی ہے اللہ اللہ نے عَلَى پَرْ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر وَعَلَى پَرْ سَمِحِمْ ان کے کانوں پر ترجمہ کیجئے وَعَلَى پَرْ أَبْسَارِهِمْ آنکھوں پر غشاوہ پڑتا ہے ترجمہ کیجئے وَعَلَىٰ لَهُمْ ان کے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بڑا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے دیئر سٹوڈنٹس آج کے لیے پہلا رکوی کافی ہے انشاءاللہ ہمیں کل دوبار آزی رہوں گا دوسرے رکو کے ساتھ تو یہ سنوار والا لیکچر آج آپ کو کیوز ٹی ہم نے دیا ہے تو اس کو تیار کریں آج میں اور کوشش یہ کریں کہ ترجمہ تیار کرتے ہوئے الفاظ معنی کو فوکس کریں تاکہ پورے قرآن مجید میں جب بھی وہ لفظ آئے تو آپ کس کا معنی یاد ہو تینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ